کیا آپ ستر سالہ تاریخ بتا رہے ہیں دھائی مہینوں میں ہوا ہے جو کچھ ہوا یا سب کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو بروندی شرنگیں بچانے کے اعتراف کے باوجود اگر پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا گیا ہے تو یہ ریڈ زول سے باہر آنے کے مترادف ہے اور جہاں تک وہ ڈالر کا رونا بیٹھنا ہے ڈالر اگر ایک سو پچاسی سے آ گیا دو سو بارہ پہ تو وہ ایک سو سولہ سے بھی تو ایک سو پچاسی پہ آیا تھا تو بات یہ کہ ہمیں حقائق کی بنیاد پر ہی بات کرنی چاہیے اور رونے دونے والی کوئی بات دی ہیں سیاست کے اندر بات یہ کہ آپ نے ایک سبر و تحمل کا مزارہ کرنا ہوگا اور پاکستان کے اندر جو نفرتیں پیدا کی گئی ہیں کس نے پیدا کیا ہے کیوں کر پیدا کیا ہے یہ سارا بواشنا جالتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک پوزیٹیف طرز عمل رہا ہے اور جہاں تک آپ نے پنجاب کا ذکر کیا ہے دیکھیں بات یہ کہ یہ الیکشن زمنی الیکشن بڑے امپورٹٹ ہے اور بیس حلقوں میں یہ الیکشن ہو رہا ہے اور بیس نشستوں میں سے دس نشستیں وہ تھی جو لوگ آزاد امیدوار جیت کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے اور اس پروسس میں شامل ہوئے تھے جس میں ایک جہاز بڑا حرکت میں آیا تھا کہ پنجاب کے اندر جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک سریتی پارٹی پاکستان مسلمی نون تھی ایک سو انتیس نشستوں کے ساتھ دوسری پارٹی تھی تحریک انصاف لیکن چونکہ ایک سسٹم بنا دیا گیا تھا کہ جس کو اوپر گورنمنٹ دینی ہے اس کو نیچے بھی دینی ہے اور آپ کو یاد ہوگا غالباً اس کو کتاب اینک کرنی تھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ سسٹم بن رہا ہے کہ پنجاب بھی انہیں دیا جائے گا بھئی پنجاب کے اندر آپ ڈیلیور کرتے نا کہ پنجاب کی جو صورتحال تین ساڑھے تین سال رہی ہے وہ سب کو پتا ہے بزدار صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا آپ کے نظر میں میں اس پر تفسرہ کوئی نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمیں اس الیکشن کی طرف آنا چاہیے ایک تو یہ الیکشن پر امن ہونے چاہیے اور اس الیکشن پر حکومتوں کے مستقبل کا بھی انصار ہے اور خود الیکشن کمیشن کے بھی دیکھیں بعد یہ کہ الیکشن کمیشن ابھی تک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے وہ ایک ایک چیز کا نوٹس لے رہا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں اور کچھ لوگوں کی سیاست کا انصار ہی کہ آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں جی دو سار داندلی بھئی اس سے بڑی دو سار داندلی کیا ہوئی تھی دوزار رٹارہ میں اس سے بڑی پاکستان کی تاریخ میں نہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو بتا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور اسی پروگرام میں لوگ بتاتے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے اور ان بیس الیکشنوں کا جو ریزلٹ ہے وہ نہ صرف حکومتوں کے مستقبل کا تحیل کرے گا بلکہ آنے والے عام انتخابات پر بھی اس کے اثرات ہوں گے اور پتا چلے گا کہ وہ تبدیلی سرکار اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کی پولیسیز کے اثرات کیا عام آدمی پہ ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کا ایک روجان ہے کہ جہاں پر خان صاحب نے چھوڑا تھا اس کے بعد ان کے دور میں شروع ہوئے اور پاکستان کے لوگوں کا ایک بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ وہ تمام تر سب کچھ پرداشت کرنے کے باوجود وہ اپنا حق کے رائے دہی آکے پلٹیکل فورسز پہ استعمال کرتے ہیں